اور ساری بہتری آپ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ جلل شانہو فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے دوست کے نکال دو وارس کریں گے دوست کی کتنے ہیں ارشاد ہوگا فی ہزار نو سو ننیان میں ہیں یہ سن کر اولاد آدم کو سخت پریشانی ہوگی اور رنج و غم کی وجہ سے اس وقت بچے بوڑے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا اور لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے اور حقیقت میں بے ہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا جس کی وجہ سے بدحواسی ہو جائے گی یہ سن کر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جنتی ہم میں سے کون کون ہوگا آپ نے فرمایا گھبراو نہیں خوش ہو جاؤ کیونکہ یہ تعداد اس طرح ہے کہ ایک تم میں سے اور ہزار یاجوج ماجوج ہیں مطلب یہ کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے اگر تم میں اور ان میں مقابلہ ہو تو تم میں سے ایک شخص کے مقابلے میں یاجوج ماجوج ایک ہزار آئیں گے اور چونکہ وہ بھی آدم ہی کی نسل سے ہیں ان کو ملا کر فی ہزار نو سو ننیانبی دوزخ میں جائیں گے حضرات اگرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیسہ والے دیکھے اور میں نے دوزخ پر نظر ڈالی تو اکثر عورتیں دیکھی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عید یا بقرعید کی نماز کے لیے عیدگہ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں عورتوں پر گزر ہوا تو آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے دوزخوں میں اکثر عورتیں دیکھی ہیں عورتوں نے عرض کیا کیوں آپ نے فرمایا کہ لانت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو سورہ یونس میں ہے اور جن لوگوں نے برے کام کیے بدی کی سزا اس برائی کے برابر ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا ان کی بدصورتی کا یہ علم ہوگا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ دوستویوں کے چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر دوستویوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس کی وحشی صورت کے منظر اور بدبوئ کی وجہ سے دنیا والے ضرور مر جائیں گے اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئے ارشاد باری ہے آگ ان کے چہروں کو جھرستی ہوگی اور اس میں ان کے موہ بگڑے ہوں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستوی کو آگ جلائے گی جس کی وجہ سے اس کا اوپر کا ہوت سکڑ کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہوت لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا حضرت عناس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے لوگو رو اور رو نہ سکو تو رونے کی صورت بناو کیونکہ دوستوی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیہ سی بنا دیں گے روتے روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہے لگے گا جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی آنسو اور خون کی اتنی کسرت ہوگی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں گے سامین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں کافر کے دونوں مہنڈوں کے درمیان کا حصہ تین دن کے راستے کے برابر لمبا ہوگا جبکہ کوئی تیز رفتار سوار چل کر جائے اور کافر کی دان اہت پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی تین دن کے راستے کے برابر ہوگی ایک روایت میں ہے کہ دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے بعض روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بعض شخص دوزخ میں اتنے بڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک ہی شخص دوزخ کے پورے ایک کونے کو بھر دے گا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو دوزخ کتنا چوڑا ہے میں نے کہا نہیں فرمایا ہاں خدا کی خسم تم نہیں جانتے بے شک دوزخی کے کان کی لو اور مونے کے درمیان ستر سال چلنے کا راستہ ہوگا جس میں خون اور پیپ کی وادیاں جاری ہوں گی دوزخ کی پشت پر پل خائم کیا جائے گا جس کو پلِ سرات کہتے ہیں تمام نیک اور بد لوگوں کو اس پر ہو کر گزرنا ہوگا قرآنِ حکیم میں ہے اور تم میں ایسا کوئی بھی نہیں جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو قیامت کے دل رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی پشت پر پلِ سرات قائم کیا جائے گا اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ پھر فرمایا کہ جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح مڑی ہوئی کیلے ہیں جن کی بڑائی اللہ ہی کو معلوم ہے وہ کیلے پلِ سرات پر چلنے والوں کو بد آمالیوں کی وجہ سے گھسیت کر دوزخ میں گرانے کی کوشش کریں گی جس کے نتیجے میں بعض ہلاک ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے اور کبھی نہ نکل سکیں گے یہ کافر ہوں گے اور بعض کٹ کٹا کر دوزخ میں گریں گے اور پھر نجات پا جائیں گے یہ فاسق ہوں گے دوسری روایت میں ہے کہ بعض مومن پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے اور بعض بجلی کی طرح جلدی سے گزر جائیں گے اور بعض ہوا کی طرح اور بعض تیز گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح ان رفتاروں میں بعض سلامتی کے ساتھ نجات پا جائیں گے اور بعض کیلوں سے چھل چھلا کر چھوٹ جائیں گے اور بعض دوزخ میں اوندھے دھکیل دیے جائیں گے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم اپنی پش پر تمام لوگوں کو جمع لے گا جب سب نیک و بج جمع ہو جائیں گے تو اللہ جلد شانہو کا ارشاد ہوگا کہ تُو اپنوں کو پکڑ لے جنتیوں کو چھوڑ دے چنانچہ جہنم برو کا نبالہ کر جائے گا جن کو وہ اس طرح پہچانتا ہوگا جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ حاصل یہ ہے کہ جنت والے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے جن کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں جھوک دیے جائیں گے جس کو اللہ جلد شانہ نے یوں بیان فرمایا ہے پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو ڈرا کرتے تھے اور ظالموں کو اس دوزخ میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے قرآن شریف کی آیات میں دوزخوں کے داخلے کی کیفیت کئی جگہ بیان کی گئی ہے جن میں یہ بھی ہے کہ دوزخی پیاس کی حالت میں جہنم رسید کیے جائیں گے اور دوزخ میں جانے سے پہلے دروازے پر کھڑا کر کے ان سے فرشتے سوال و جواب بھی کریں گے سورہ مریم میں ہے اور ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہاکیں گے سورہ قمر میں اشاد باری ہے جس روز مجرمین موہ کے بل جہنم میں گھسیجے جاویں گے تو ان سے کہا جاوے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو ایک اور جگہ اشاد باری ہے پھر وہ اور گمرہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں آندھے موہ ڈال دیے جائیں گے سورہ رحمان میں ہے مجرم لوگ اپنے ہلیے سے پہچانے جائیں گے کیونکہ ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی پھر ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ دیے جائیں گے اور ان کو گھسید کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس آیت شریفہ کی تفسیر میں یوں نقل کیا گیا ہے فرشتوں کو حکم ہوگا جمع کر لو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجہ کیا کرتے تھے پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور پھر حکم ہوگا اچھا ذرا ان کو ٹھیراؤ ان سے سوال کیا جائے گا چنانچہ یہ سوال ہوگا کہ اب تم کو کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے اس پر بھی وہ ایک دوسرے کی کچھ مدد نہ کریں گے بلکہ سب کے سب سر جھکائے کھڑے رہیں گے قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ہے جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے وہ یوں کہتے ہوں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی ادھر تو دوزخی اطبع شیطان پر پچھتاتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ڈاٹ پڑے گی ادھر شیطان اس تقریر سے ان کو لتالے گا جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں اس طرح آیا ہے اور قیامت کے دن جب سب مقدمات ہو چکیں گے تو شیطان کہے گا مجھے برا بھلا کہنا نہ حق ہے کیونکہ بلا شبہ اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے اور میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے سو میں نے وہ وعدے تم سے خلاف کیے اور تم پر میرا اس سے زیادہ زور چلتا نہ تھا کہ میں نے تم کو گمراہی کی دعوت دی سو تم نے خود ہی میرا کہنا مان لیا تم مجھ پر ملامت مت کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو میں تمہارے اس فعل سے خود بیزار ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے دوسخیوں کو واقعی بڑی حسرت ہوگی جبکہ شیطان اپنی براد ظاہر کرے گا اور ہر قسم کی ایانت اور مدد اور تسلی سے دست بردار ہوگا اس وقت دوسخیوں کے غیز و غزب کی جو حالت ہوگی ظاہر ہے سورہ ابراہیم میں ارشاد باری ہے جو لوگ گمراہ کرنے والے تھے ان پر دوسخیوں کو غصہ آئے گا اور ان سے کہیں گے ہم تمہارے تابے تھے تو کیا تم خدا کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو وہ جواب دیں گے تمہیں کیا بچائیں ہم تو خود ہی نہیں بچ سکتے اگر اللہ دونوں صورتیں برابر ہیں خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں وہ فرت بخص اور شدت غیث کی وجہ سے گمراہ کرنے والوں کے بارے میں بارگاہ خدا وندی میں ارز کریں گے اے ہمارے پربردگار ہمیں وہ شیطان اور انسان دکھا دے تاکہ وہ خود ضلیل ہو حضرات گرامی دوسخی عذاب سے پریشان ہو کر معروضات اور گزارشات کا سلسلہ جمبانی شروع کریں چنانچہ دارو غہائے دوزخ سے کہیں کہ تم ہی اپنے پربردگار سے دعا کرو کہ کسی ایک دن ہم سے عذاب ہلکہ کر دے وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر موجزات لے کر نہیں آتے رہے تھے اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ نہیں بتلاتے تھے اس پر دوز کے جواب دیں گے لیکن ہم نے ان کا کہنا نہ مانا فرشتے جواب میں کہیں گے تو پھر ہم تمہارے لئے دعا نہیں کر سکتے تم ہی دعا کر لو اور وہ بھی بے نتیجہ ہوگی کیونکہ کافروں کی دعا آخرت میں بلکل بے اثر ہے اس کے بعد مالک یعنی دوزخ کے افسر کی جناب میں درخواست پیش کر کے کہیں گے یعنی اے مالک تم ہی دعا کرو کہ تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام اس کے بعد کہیں کہ آؤ اپنے رب سے براہ راست درخواست کرے اور اس سے دعا کرے کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے چنانچہ ارز کریں گے اے ہمارے رب واقعی ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دیجئے پھر ہم اگر دوبارہ ایسے